اسلام علیکم کیسے آپ امید سب خیریہ سے ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اور آج دو ٹاپک میں نے سیلیکٹ کیا ہے دونوں انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں لٹا منگیشکر کی صحت اور نرل نرمودی نے ایسا کیا کہہ دیا جس کی وجہ سے ان کے اوپر اتنی حسی آئی رہی ہے اور لوگ میمز بنا رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر کافی وہ وائرل ہیں لیکن سب سے پہلے لٹا منگیشکر کی صحت کے حوالے سے پاکستان کے اندر کئی لوگوں نے ایسے ویلوگز بنائے اور اس حوالے سے ویڈیوز بنائی اپلوڈ کی اور انہوں نے کافی پیسہ بھی کمایا ہوگا کہ لٹا منگیشکر کیا انتقال کر گئی ہیں یا نہیں اس حوالے سے انہوں نے تھم نیل بنائے اور اس کے اوپر کافی ویوز بھی ان کے اوپر آئے لیکن لوگوں کی جو ایک اشتیاخ ہے جاننے کا کہ لٹا منگیشکر کی صحت کیسی ہے تو اس طرح کے تھم نیل کی وجہ سے لوگوں نے ان کے اوپر کلک کیا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا واقعی لٹا منگیشکر خدا رخصہ انتقال تو نہیں کر گئی لیکن لٹا منگیشکر بلکل صحت مند ہے اور آئی سیو میں موجود ہیں وہ ممبئی کے اسپتال میں اور ڈاکٹرز کا کیا کہنا ہے اور سمرتی ایرانی نے اس حوالے سے کیا اپ ڈیٹ کیا ہے ٹویٹر کے ذریعے یہ سب آپ کو اس ویڈیو کے اندر جاننے کا موقع ملے گا سب سے پہلے لٹا منگیشکر کے بارے میں میری فیورٹ گلوکارا ہے وہ اور پاکستان سمیت برے سخیر کے اندر کئی ایسے لوگ ہیں جو ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور عربوں کی تعداد میں لوگ ان کو پسند کرتے ہیں اور لٹا منگیشکر اب اس دور سے باہر نکل گئی ہیں کہ ان کو کسی ایوارڈ کی ضرورت ہے یا کسی قسم کی پذیرائی کی ضرورت ہے لوگوں کے دلوں میں وہ زندہ ہیں ان کے گانوں کو پسند کیا جاتا ہے ان کی آواز کو پسند کیا جاتا ہے اور ان کو کسی سرٹیفیکٹ کی ضرورت نہیں ہے دنیا بھر میں ان کے اتنے چاہنے والے ہیں کہ اب وہ اس میار سے آگے نکل گئی ہیں کہ ان کو کسی پذیرائی کی ضرورت ہو لیکن لطا منگشکر کی صحت کے حوالے سے کافی لوگ پریشان ہیں اور ان کی لیٹس اپڈیٹ یہ ہے کہ ان کو نمونیاں بخار اور کرونا کی وجہ سے اسپطال میں داخل کیا گیا تھا اور پچھلے دو ہفتوں سے وہ اسپطال میں داخل ہیں اب جا کر ان کی صحت میں تھوڑی بہت بہتری آئی ہے لیکن کہا یہ جا رہا ہے اور لوگوں نے جیسا کہ سوشل میڈیا پر آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا اور کئی ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی کہ ان کی صحت کے حوالے سے افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں جھوڑ بولا جا رہا ہے اور اس سے پیسے بھی کمائی جا رہے ہیں تو ان کی صحت کے حوالے سے اپڈیٹ یہ ہے کہ باون سالہ لطا منگشکر پچھلے دو ہفتوں سے جو اسپطال میں داخل ہے لیکن اب اسپطال ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ پچھلے دو ہفتوں میں اب پہلی بار کچھ کھانا پینا انہوں نے اسٹارٹ کیا ہے تو اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے تھے کہ ان کی صحت کتنی بہتر ہوئی ہے کہ انہوں نے پچھلے دو ہفتوں کے بعد کھانا پینا اسٹارٹ کیا ہے ساتھ ساتھ سمریتی ایرانی جنہوں نے ایک ٹوئٹ کیا ہے اور افواہوں کے پھیلنے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ان کی صحت کے حوالے سے افواہیں پھیلانے سے گریز کیا جائے اور ساتھ ساتھ انہوں نے ان کی صحتیابی کے لیے عوام سے جو ان کو پسند کرتے ہیں ان سے دعائے صحت کی بھی اپیل کی ہے اور ڈاکٹرز کا جو یہ کہنا ہے کہ ان کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی ہے اور اب بھی وہ آئی سی او میں موجود ہیں اور کھانا پینا انہوں نے سٹارٹ کیا ہے لیکن اتنی بہتر طبیعت ان کی نہیں ہے کہ ان کو آئی سی او سے ابھی باہر نکال کے وارڈ میں شفٹ کیا جائے ان کے خاندانی ذرائع جو ہیں ان کی طرف سے بھی اپڈیٹ سامنے آئی ہے اور ان کے خاندانی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ زائد العمری کی وجہ سے صحت مندی کی جو رفتار ہے وہ کافی سست ہے کیونکہ جب آپ ایجر ہو جاتے ہیں اور بانوے سال کی عمر میں جب آپ کا علاج ہو رہا ہو تو صحت مند ہونے کی رفتار جو ہے وہ عام لوگوں سے یعنی جوان افراد لوگوں کے افراد کے مقابلے میں ان لوگوں کی رفتار جو ہے وہ کافی سلو ہوتی ہے سست ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کے اوپر کافی ورک کرنا پڑتا ہے اور کافی نظر بھی رکھنی پڑتی ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا عالتہ منگیشکر کے ساتھ جبکہ دوہزار انیس کے اندر بھی ان کی ایسی حالت ہوئی تھی اور ان کو سانس لینے میں مشکلات پیش آ رہی تھی جس کی وجہ سے ان کو اسپطال میں منتخل کیا گیا اور کئی دن وہ اسپطال میں منتخل رہی تھی اور وہاں پر ان کا علاج معالجہ کیا گیا تھا سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی تھی اور اب تو ان کی طبیعت اور بھی خراب ہے سانس لینے میں بھی دشواری ہے ان کو نمونیا ہو گیا ہے اور ان کو بخار کافی تیز ہے اور ساتھ ساتھ یہ جو عالمی بیماری ہے کرونا اس کا بھی وہ شکار ہیں جس کی وجہ سے ان کی صحت کے اوپر خاص توجہ دی جا رہی ہے تو یہ تو اپ ڈیٹ تھی لطا منگیشکر کے حوالے سے کہ کس طرح ان کے بارے میں افعائیں پھیلائی جا رہی ہیں اور کس طرح لوگ بزنس کر رہے ہیں لیکن اس طرح کی حرکت خدا کے واسطے نہ کریں وہ ابھی صحتیاب ہونے والی ہیں اور ہو رہی ہیں وقتاً فاوقتاً ان کی صحت کو دیکھا جا رہا ہے اور ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ ان کے لیے دعا کریں بجائے اس کے کہ ان کی موت کی قبر چلا کر آپ ایسے تھمنل بنائیں اور ویڈیو بنائیں جس کی وجہ سے آپ کا کاروبار اور آپ کی ویڈیو جو ہے وہ زیادہ چلی جائے اور اس کو دیکھا جائے اور اس طرح کیچی تھمنل جو ہیں وہ بنانے کے بعد ان کی صحت کے حوالے سے افعائیں پھیلانے کا سلسلہ اب بھی جاری ہے میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا انڈیا اور پاکستان دونوں جگہوں پر اس طرح کی ویڈیوز بن رہی ہیں اور اس طرح کی افعائیں گردش کر رہی ہیں لوگ اسٹیٹس لگا رہے ہیں اور ایسی چیزیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کی جو ٹرافک کا فلو ہے وہ ان تک آئے اس طرح کی خبریں پھیلا کر لیکن لطا منگیشکر بلکل ابھی صحت مند ہیں اور ڈاکٹرز کی طرف سے اس بات کی بھی تردید کی گئی ہے کہ ہم نے ان کی صحت کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا ہے تو لطا منگیشکر جلد سے احتیاب ہوں گی ہم سب کی یہی دعا ہے دوسری خبر یہ ہے کہ نرندر مودی کیوں مزاق کا نشانہ اور میمز کی نظر ہو رہے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں پاکستان اور انڈیا میں ہس ہس کے لوٹ پورٹ ہو گئے ہیں ٹی وی چینلز کے اندر ان کے حوالے سے پیکیجز بن رہے ہیں اور ان کی جو پٹانے والی جو بات ہے اس کے اوپر کافی لے دے ہو رہی ہے گرشتہ روز بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے حوالے سے ایک مہم شروع کی ہوئی ہے نرندر مودی نے اور دوہزار پندرہ میں جو ان کا پہلا دور حکومت تھا اس میں انہوں نے اس مہم کا آغاز کیا تھا میں اس مہم کے حق میں ہوں یہ پاکستان میں بھی شروع ہونی چاہیے اور خواتین کو خاص طور پر بچے اور بچیوں کو پڑھانے کے حوالے سے ایک آئیڈیل مہم ہے جو نرندر مودی نے شروع کی ہے اور اس کے اوپر ان کو جتنی بھی داد دی جائے کم ہے لیکن اس کی جو نیت ہے وہ تو بہت اچھی ہے اور اس طرح انڈیا کے اندر لوگ جو ہیں وہ خواتین جو ہیں وہ پڑھ سکیں گی اور آگے بڑھ کر اپنی جو ہے روزگار حاصل کر سکیں گی یا زندگی گزارنے کے لیے ان کو کافی آسانیہ ہو جائیں گی ایک پڑھے لکھے خاتون کے بجائے اگر کوئی جاہل اور انپڑ خاتون ہوتی ہے اس کو زندگی گزارنے میں کتنی مشکلات پیش آتی ہیں تو اس مشکل سے خواتین انڈیا کی نکل سکتی ہیں اس حوالے سے اس مہم کے حوالے سے میں نرندر مودی کے ساتھ ہوں اور یقیناً بھارت کے لوگ دی اور پاکستان کے جو باوشہود لوگ ہیں جو اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں کہ خواتین کو پڑھنا چاہیے اس مہم پر میں نرندر مودی کے ساتھ ہوں لیکن نرندر مودی نے کیا کیا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کہنے کے بجائے بیٹی بچاؤ اور بیٹی پٹاؤ یہ ایسا ورڈ ہے جو پاکستان اور انڈیا کے اندر خاص طور پر کہا جاتا ہے کہ لڑکی کو پرپوس کرنے کے لیے یا کسی طرح اس کو سیٹ کرنے کے لیے اس طرح کی کوئی الفاظ ہوتے ہیں جن کو اس خاص ورڈ کو جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ ورڈ جو ہے اس پیمانے پر اس لیول کے اوپر یوز نہیں کیا جا سکتا لیکن ان سے غلطی ہوئی اور یہ بھی کہا جا رہا ہے بھارت کے حلقوں کی جانے سے کہ نرندر مودی کے جو مائن میں تھا وہ ہی ان کی زبان پر آیا ہے تو اس لیے نرندر مودی جو ہے مزاخ بن گئے ہیں اور بچوں اور خواتین کے حقوق اور تعاویلین کے حوالے سے جو ایک اچھی مہم ہے اس کا اب مزاخ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے بھارت اور پاکستان کے اندر یہ دو ہفتے ہیں جس کے اندر نرندر مودی نے دوسری بار یہ غلطی کی ہے اس سے پہلے بھی نرندر مودی جو ہے ٹھارہ جنوری کو ورلڈ اکنومک فورم کے ایک خطاب کر رہے تھے اس سے آن لائن خطاب کر رہے تھے اور اس خطاب کے اندر وہ اچانک خاموش ہو گئے بولتے بولتے اور اس کے بعد انہوں نے ہینڈ فری لگائی اور آئی ف بی جس کو کہتے ہیں انٹرنل فیڈ بیک وہ انہوں نے لگایا اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا اور خاموش ہو گئے کچھ کہنے کی کوشش کرتے رہے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا ان کو اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اچانک خاموش کیوں نہیں ہو کیوں ہو گئے ہیں کیونکہ ٹیلی پرامٹر جو ہے وہ رک گیا تھا جس کی وجہ سے نرندر مودی جو ہیں وہ خاموش ہو گئے اور پرامٹر سے تخریر دیکھ کر پڑھنے والے نرندر مودی جو ہیں ان کو اس حوالے سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے لوگ کہتے ہیں کہ وہ لکھیوی تخریر پڑھتے ہیں اور ٹیلی پرامٹر جو ہے اس کے اوپر وہ تخریر کرتے ہیں جس کی وجہ سے اگر وہ رک جائے یا اس کے اندر کوئی ایسا وڈ آ جائے تو نرندر مودی کو خاموش ہونا پڑتا ہے تو یہ غلطی جو نرندر مودی سے ہوئی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے بجائے بیٹی بچاؤ اور بیٹی پٹاؤ اس طرح کا وڈ جو نرندر مودی نے ادا کیا ہے اس وجہ سے ان کو میمز کا سامنا ہے اور لوگ ان کے جو ہیں اس حوالے سے کافی کمنٹس بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ سارپین جو ہیں وہ ایسے کمنٹس جو جو اگر کوئی بناتا ہے کوئی ویڈیو بناتا ہے اس کو آگے بڑھانے میں بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ٹیلی پرامٹر ہوتا کیا ہے ٹیلی پرامٹر وہ ہوتا ہے جیسے کہ ہم نیوز وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر جو سامنے جو چیز ہوتی ہے ایک ایسی چیز جو کیمرے کے اندر تو نظر نہیں آتی لیکن ہم لوگ کو وہ نظر آ رہی ہوتی ہے اس کو ٹیلی پرامٹر کہتے ہیں اور اس کے اندر دیکھ کر لوگ جو ہیں وہ نیوز انکرز جو ہیں وہ ہم لوگ ہماری برادری جو ہے وہ نیوز پڑھتی ہے اور خاص طور پر امریکی صدر اور میں کہہ نہیں سکتا کہ بھارت کے جو صدر وزیراعظم ہیں در اندر موڈی وہ بھی ٹیلی پرامٹر یوز کرتے ہوں گے یا نہیں لیکن اس طرح کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ عام طور پر جب تقریر کر رہے ہوتے ہیں آپ کسی بڑے سیمینار سے یا کسی فورم سے یا کسی جلسے سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو ضرور دکھایا جاتا ہے اس کے اندر تقریر لکھی دی جاتی ہے تاکہ پڑھنے کے اندر ایک فلو آ سکے اور کسی قسم کی کوئی چیز اور کوئی غلطی نہ ہو سکے لیکن اس کے اندر ہی جب غلطی ہو جائے تو پھر آدمی کیا کرے وہی ہوا نرندر موڈی کے ساتھ اور ایسی ہی صورتحال جب سامنے آئی تو نرندر موڈی بلکل خاموش ہو گئے یا تو وہ ورڈ لکھا ہوا غلط تھا پٹاؤ والا یا بچاؤ والا یا ایسا کچھ پڑھاؤ والا جس کو وہ صحیح سمجھ نہیں پاس پائے اور اس کی وجہ سے ان سے یہ سنگین غلطی ہوئی ٹیلی پرامپٹر ہوتا کیا ہے میں ایک عملی طور پر آپ کو تصویر دکھاتا ہوں جس سے آپ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ ٹیلی پرامپٹر کس چیز کو کہتے ہیں ٹیلی پرامپٹر کہتے ہیں کہ کیمرے کی نیچے یا اس کے سامنے کوئی ایسا شیشہ لگاؤ یا نیچے کوئی ایسی سکرین ہو جس کی وجہ سے دیکھ کر پڑھنے میں آسانی ہو اور اس چیز کو اگر اس طرح سمجھایا جائے کہ یہ کیمرہ لگا ہوا ہے اور اس کی نیچے اس طرح کی ورڈنگ آئی ہوئی ہے اس کو ٹیلی پرامپٹر کہتے ہیں تاکہ ناظرین جو ہیں وہ اس چیز کو نہیں دیکھ پائیں لیکن جو اینکر ہے جو پڑھنے والا ہے وہ اس چیز کو آسانی سے پڑھ لے اور جو اپنا میسیج ہے جو خبر ہے وہ ناظرین تک پہنچ جائے تو ویڈیو آپ نے دیکھی اور ٹیلی پرامپٹر کے بارے میں آپ کی معلومات میں کس حد تک اضافہ ہوا اس حوالے سے اپنی رائے کمن سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور آج کی ویڈیو اگر پسند آئے اس کو لائک بھی کیجئے گا اور چینل کو اکتاک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب بھی کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ